میں نے شرح صحیح مسلم میں نمازیں جمع کرنے والی احادیث کے کونٹیکسٹ میں سارے آئمہ عربہ کی رائے پڑی ہے جو جمع کے قائلہ وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شد کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو تو براہ مربانی اہل سنت میں ان آئمہ کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہوں جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے ہیں اور ٹائم کیامہ تک ہے امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں ڈیڑھ دو سو سال بعد پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا بعد میں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو تو مجھے بتائیں دنیا میں پندرہ سے بیس فیصد جو اہل تشیعہ ہیں کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں آئیم آربا کی رائے کو یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے بیش کی ہے نا چار فرقے نہیں نا داخل صرف اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں میں نے یہ بات کلیر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے سنی غلط سمجھتے ہوں گے اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے دیوبان بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبان اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اعلی حدیث غلط سمجھتے ہوں گے تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں ہی ہیں ہم اسے مانتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے وہ سنی نہیں تھے تو پھر تو اپنی قسمت نور ہو تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1,6,2,8 سے لے کے 1,6,3,7 تک یہ مسلسل دس احادیث ہیں جب عبداللہ ابن عباس عباس و نصیت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائے نواز پڑھ نہیں ہے میں نے بھی وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ عرب کا محاورہ تھا یعنی ماں کب روتی ہے جب بندہ گھوم جائے یا مار جائے تو یہ فیزیکلی کو مرنے کی بدوانی نہیں دی انہوں نے یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ محاورہ نویل اسلام بھی استعمال کرتے تھے ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا ہلاک ہو جا تو اب وہ فیزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے ایک محاورہ تن بات تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تقبر کا جملہ ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا انہوں نے کسی نے ان کے پر تقبر کا فتوہ نہیں لگایا پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے تینوں عذر اڑا دیئے انہوں نے تین ہی عذر ہو سکتے ہیں نا خوف خوف میں جان کا خوف بیماری کا خوف یہ سارے خوف یہ نا دشمن کا خوف بغیر بارش کے بارش میں ذہا رہا ہے کرٹیکل سیچویشن ہے گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے اس زمانے میں تو ویسے ہی نکل سکتے تھے کچھے راستے کیچڑ پانی جمع ہو جاتا تھا مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولیوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھاوا کے بغیر کسی وجہ کے یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی وہ کہتا ہے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف بغیر بارش بغیر سفر کے مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی ویسے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں یہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ بارش ہو خوف ہو سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہی کرنی ہے اس کے بغیر بھی نبیل اسلام نے مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور اشاہ کی بھی جمع کی تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج تنگی باقی نہ رہے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں امام عبداللہ ابن عباس یہ امام ابو نیفہ امام شافعی امام مالک امام عویرنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی عدیث کا فام سب سے بہتر جانتا ہے وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کامہ میں وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ چوٹ ماردہ پہ یہ صحیح پہ کہند ہے کہتے ہیں میں چھپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور عزت ابو ریڈا کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں رافزیوں علی تو انہوں نے بھی آگر سے ان کو ڈانٹا ان کا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا یہ تو عبدالقاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں زیرہ کانٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم زہر اور اثر کی نماز کو جمع کرتے ہیں زیرہ یہ علمی مجلس ہے بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو یہ تو ایک سٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے اچھا اب اس میں نا یہ جو مسلم شیف کی حدیث ہے نا اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نکل ہوئی ہوئی ہے ماں مسلم نے نکل کی ہے بعض کی پھر بھی تسلیمی نہ ہوتی وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور اثر اول وقت میں پڑھی ہوگی اچھا یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے اور جمع سوری کو تو ساری مانتے ہیں جمع سوری تو جمع ہوتی نہیں ہے ایک قسم کی زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی زور زور کے وقت میں ہوئی اور یہ وہ جمع ہے جسے ہنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مثلا آج کل جو سنت کے مطابق اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریبا پونے تین بجے آپ دھائی بجے زور کی نماز پڑھ لیں اور پونے تین پڑھ لیں اثر کی نماز تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہیں اس سے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں اور ایک ہے جمع تقدیم جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ ہی اثر ملا لی جائے وہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبیل اسلام اگر زور کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شیف کے اندر ہی زور اثر کٹی پڑھ لیتے تو کیا مطلب ہے کہ اثر کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو جمع تقدیم ہو گئی یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی انفی نہیں مانتے اس کو اس میں لکھا وایا کہ اگر زور کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے آپ انفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے زور کا وقت داخل ہوا ہے اس کے آگے لکھا ہے پھر کہ اگر آپ زور کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر اثر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے لوجیکل ہے تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں تو مجھے بتائیں کیا ہنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان نہیں ہیں نمازیں جمع کرنے والی وہ تو سفر میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں عمرہ بینی حاجی جو میدان ارفات میں زور اثر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور اشاہ جمع ہوتی ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھل ہی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی زور کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہوسکتی ہیں اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حاج کی خصوصیت ہے تو سرکار اگر حاج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگ کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا وہ فرض ہے تو یہ حاج کے موقع میں تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ نے تشریح کیا ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراد ہے وہ ثابت کریں گے قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے وقت ہی تین آئے ہوئے ہیں پہلے آپ قرآن سے پانچ نمازیں تو ثابت کریں قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ تین بتاتا ہے فجر دن کی نماز اور رات کی نماز فجر علاق ہے دن کی نماز کون کونسی ہے زور اثر اور رات کی نمازیں مغرب اور شاکیوں کے غروب افتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا وہ فرض ہے نماز تو قرآن تو نماز کے تین اوقات بتا رہا ہے تو آپ پانچ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں ہاں پانچ نمازیں بخاری مسلم میں آج ہیں الگ الگ اوقات میں جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے ہم بھی الگ الگ پڑھتے ہیں کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی ادیسے ہیں وہ آپ نہ مانیں آفت امنون ابھی باد کتاب و تکفرون ابھی باد کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو پھر زلت ہی کاٹنی پڑے گی اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں گھرے کی عدالت میں لے جائے نا دوسری پیشی نہیں پڑے گی پہلی پیشی میں ہی سارے فارے ہو جائیں گے کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے تو کونسا دین لے کے چل رہے ہو جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو پھر قرآن سے پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں قرآن تو کہہ رہا تین پانچ تو کہہ ہی نہیں رہا پھر پاس جاتے ہیں پھر عدیسوں میں بنا لیتے ہیں آ کے جب عدیسوں میں آو گے تو بھئی کتاب موقعوتہ کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے کیونکہ حاج کے موقع پر کتاب موقعوتہ کدھر چلا گیا تمہارا وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا نہیں وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے ایکسپشنز آر آلویز دیر ہاں آئے ہو نا داڑتے لے ہاں ایس داڑتے لے تو یہ ایکسپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں خوف میں بارش میں اور مجبوری میں اور ایون بغیر مجبوری کے بھی ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے کوئی نے کوئی وجہ ہوتی ہے نا کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے تب ہی وجہ کرتا ہے نا کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینیج نہیں ہوگا چرا میں ابھی پڑھ لوں تو کسی نے کسی دردے میں تو ہوتا ہی ہے تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے مجبوری تو ہوتی ہے نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کہتے ہیں وہ تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے زہر آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں پڑھی ہو یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن باس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے کوئی حرج باقی نہ رہے یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبیل اسلام نے باس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی وقت نماز جمع ہو جائے اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائے یہ آسانی ہوگی ورنہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے نمازیں جمع کروائی تو آپ ذرا مجھے امانداری سے بتائیں کہ جب نبیل اسلام نے مغرب کی ازان دی ہوگی تو ساتھ یہ ناؤسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی ذان ہونے لگی ہے لیکن سوا گھنٹا انتظار کرنا ہے جیسے ہی شاہ میں دس میٹ رائے جائے سارے نے آجان ہے تو میں پھر کٹھیاں کرام آنگا اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبیلٹی نہیں تھی آسانی اس میں ہے کہ صحابہ اکرام آئے ہوئے ہیں آئے تو تھے مغرب کی نواز پڑھنے نبیل اسلام کی اثر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے کئی بار آپ اثر کے بعد خدمہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے ڈسکشن جاری ہے اس دوران مغرب ہوگی آپ نے مغرب نہیں پڑھی آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی ذان کے بعد صحابہ اکرام آیا مسجد میں اور حضور کہیں نہیں ان بیج ہو ایک ڈیڑھ گھنٹا میں تو آجہ سے سانی کر رہا لگا ڈیڑھ گھنٹے بعد کٹھی دو اپنا مانگا تو لوگ کہیں گے حضرت یہ ڈیڑھ گھنٹا ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاش کر لیتے یہ کونسی یہ تو الٹا وہ دس یا بیس منٹ کی نواز ہمیں ڈیڑھ گھنٹے کی پڑ گئی ہے یہ سانی ہے مجھے بتائیں لیکن common sense is not so common یہ اکل والوں کو سمجھائے گا آسانی کب ہوگی اسی لئے امام ترمزی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمزی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زور کے ساتھ اثر جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زور لیکن پہلے زور پڑھنی ہوگی پھر اثر وقت وہ ہوگا اور اسی طرح مغرب اور شاہ کے لیے بھی اور جمع سوری بھی سنت ہے لیکن ظاہر ہے سو کرو امام ترمزی سنی تو تھے لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نکل تو کیا کہ نبیل اسلام نے مسلم والی عدیث امام ترمزی بھی نکل کی بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا اور ابن عباس کا فتوہ بھی نکل کیا تاکہ امت کے لیے سانی ہو جائے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو آئمہ ہیں آم ابن رنبل اور امام شافی وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا سی تو کہتے ہیں آپ کے امام میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اس دور کے امام شافی اور امام آم امی نمبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافی امام آم امی نمبل ہوتے جس طرح میں نے ازرائی تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹرکٹ ہیں اور یہ تفنن کے طور پر ہے میں تو اس کو بیعد بھی شمار کرتا ہوں ہمیں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی سب فالور ہیں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا یہ بابا پرستی کے برے سے تو سارا جنازہ نکل ہے اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیب لکھا ہے جامعہ ترمزی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا یہ حدیث المستدرق لحاکن کے اندر بھی ہے اور فضائل عمال کے اندر بھی شیخ ذکریہ نے نکل کی یہ روایت اور اسے اپنی حرفیہ ثابت کی لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے باس ٹولرنس موجود ہو لہذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے نمازیں بارال پانچ ہی رہیں گی البتہ وہ جمع ہو جائیں گی اہلِ تشیعوں نے اپنی روٹین منائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی ان کی فکر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے پانچ نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہم جواب نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے اور وقت الوسقہ کے اندر میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر وہ زور پڑھ کے باہر نکلائے اور انتظار کر رہے تھے میرا اور میں سمجھا شاید ہماری بیرے سے انہوں نے کیا ہے کہ چلو مجھے سنی ملنے آیا ہے تو میں نمازیں الگ پڑھوں تو ان کے ساتھی پتہ لگے نہیں یہ اثر جو ہے نا وہ بال میں پڑھتے ہیں یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں یہ جمع نہیں کرتے اتر وہ کہتے ہیں میرے لئے کوئی مسجد ہے میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں چلو بچوں کی تعلیم کا عرض ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کیمی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو علاق اوقات پر پڑھنا ہے جواز یہاں پر بھی موجود ہے لہٰذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلینٹ ارث پر کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا کم نہیں ہوگا مثلا عزت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو اترام سے نام لیتے ہیں یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں امام عبدالرزا کی شکل میں امام حاکیم کی شکل میں امام نسائی کی شکل میں امام شافی کی شکل میں تو نظر آئے گا لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کی ہاں نظر آئے گا وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیعہ ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے ہیں پریکٹیکل یوام ان کی فکح میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں پانچ اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے لیکن زد آگئی نہ جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آجو مدانج اسیز مردہ سنت نو زندہ کرانگے جس طرح یہاں پہ آل عدیس چوتھے دن قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں علاقہ وہ روایت ہی کمزور ہے پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھی آل عدیس کا ہے ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ آل عدیس ہیں اس لئے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے اپنے اپنی مرزی کی سنتیں زندہ کی نہیں ہیں سب نے تو پھر شیعہ نے بھی یہ کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل ہم کریں گے زبردستی اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے ہاں اہل عدیس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے think out of box کی ہے جرد دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کے نوازیں جمع ہو سکتی ہیں لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئیں گے اب وہ بھی بیک فوٹ میں آپ ہمارے ملے میں جو اہل عدیس کی مسجد ہے بارش کے اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے پہلے الکاس ہم بادل بھی آجے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے زد میں آئے ہوئے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنے دو بھائی سائٹ پہ لے کہ اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لئے مشکل ہو جائے گی ایک بہت بڑے آل عدیس آلم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ جی لیون میں اس کی مسجد ہے میرا آفیس اس کے پاس ہی تھا اور یہ میں کوئی دوہزار آٹھ نو کی بات کر رہا ہوں آل موسٹ یعنی آج بیس نومبر دوہزار بائیس ہے تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ چودہ سال پرانی بات ہے اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی بھی تھی اور ابھی میں نیا نیا آل عدیس کی طرف گیا تھا تحقیق کر رہا تھا تو ظاہرہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز تو آئی ہیں دوہزار نو کے اندر ایک دو باقی دوزار دس سے شروع ہی ہیں تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہے نا اہل عدیس کے میں نام نہیں لیتا پھر وہ پرسنل ہو جائے گا سب کو پتا ہی ہے اہل عدیس کو تو پتا چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں تو وہ گپ شپ شروع ہی تو میں نے ان سے ویسے جو نیا نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرے تو رگارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا ظاہر ہے ایک اٹومک نرجی کا افیسر ہے انجینئر ہے تو وہ تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا باتا تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کرتے ہیں یہ تو حرام ہے یہ تو رفضیوں کا طریقہ ہے میں نے کہا سر مسلم میں دس حدیثیں ہیں اچھا ان کو یہ بتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں دس حدیثیں ہیں تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے پھر ان نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں اور بارش میں بھی ہاں کہتے ہیں ہاں بارش میں بھی کراتے ہیں ہاں جمع تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے بغیر خوف کے بغیر بارش کے کہتے ہیں نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھئی یہ بھی ایک سنت ہے پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوتا ہوں جبا خود سارے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں لوگ تو کہتے ہیں علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑھ جائیں گے میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں دین بالکل ہلکا ہے یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پسایا اس لیے وہ ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہے ہیں اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہے اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ بزار جانا ہوتا ہے نا تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنی بیوی کو پیسے کھڑا کر کے نا جیسے ہی بارہ بار کے دس منٹ میں زور کا وقت داخل ہوا ہم زور اثر کٹھی کرتے ہیں پھر میں کہا ہوں جائے جدھر مر جی رام سے شاپنگ کریں رام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے پھر میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فسیلٹیز عبیل کر رہے ہیں لیکن امت وہ جو ابن باس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لئے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے انہوں نے بالکل اول اٹمل کیا تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے اور خود لے رہے ہیں جو میں غدیر خم کی حدیث قرآن و علی بیت جو مسلم شریف میں چار حدیثیں ہیں اس میں زیاد ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اور پھر زیاد ابن ارکم کہتے ہیں نبیل اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا میں اپنے اہل البعیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں امت بالکل اُلٹ چلی نہ قرآن کو عقیدوں میں پکڑا حالانکہ ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھا لیکن اسی مسجد کے ساتھ جو بابا دفن تھا نماز پڑھنے کے بعد اس بابے سے بھی مانگ کے گھر واپس آئے یہ توعید میں سے سیکھا نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا بلکل اونٹ چلے یہاں پہ بھی امام عبداللہ ابن عباس اور سرکار عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما تم جو ہنفی لوگ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو تو اس آیت کی شرح عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آتی ہے تم لوگوں کو زیادہ آتی ہے کیا انہوں نے خلاف ورزی کی قرآن کی نہیں قرآن کا فہم تھا انہیں وہ تو ہم نے اب آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں تو نماز کے پھر تین اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں تو پھر تو آپ کو تین اوقات میں پانچ نمازیں پڑھنی چاہیے اور یہاں پرپیگنڈا کیا ہے ایک غریب عطبت تمیز اور یہی سنیوں کی جہلیت ہے جس نے شیعہ کو اپنے کئی غلط نظریات پر محکم کیا انہوں نے کہا یہ تو ہے جائلائن کو تو اپنی مسلم شریف کا نہیں پتا بیسے ہمارے سے کر رہے ہیں جس طرح ہمارے سٹوڈنٹس دیوبان بریلوی ایل ایدیس اور شیعہ کے علماء کو بھی جائل سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہیں انہوں نے تو پتا آتا ہے یہ بچارہ آپ نے کبھی کوئی سے باہر نہیں نکلا کہ اس سے کیا پتا کہ کیا ہوگا جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ وہ لائف سٹوری میں ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ ہے آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں لگتا ہے کہ کسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آگی ہوئی ہے وہ کہتا ہے یہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا چھوٹے بچہ پگڑی اس نے کالی باندھی ہوئی ہے اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے میں اچھا بتاؤ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور نماز بھی نکل رہی ہے تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز بڑھو گے وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لنگ بتا جائیں تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا ہسپیٹل لے کے جاؤں گا بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا کیونکہ یہ بھی سنت ہے آئے نا اور تو دارتھ لے اور بچے تو انہوں کے نمازیں جمع کروں گا اب آگے کس کی جرت ہے جو کہیں نمازیں تو جمعہ نہیں ہو سکتی تو کھول کے سامنے رکھ دے گا اب یہ بانہ بھی ختم ہو گیا کہ قرآن میں تو قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے تو قرآن میں تو سرکار پھر تین اوقات ہیں تو پھر تین اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے نہیں حدیث میں پانچ اوقات آئے ہیں اس کی مزید ایکسپلینیشن تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن اس کے آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اور سفر میں تو سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری یا ان کے بڑوں نے کون سی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا وایا جس کی ایک قرآن و سنت نہیں مان رہے تو آپ کے اندر سے ایک دن پھر آواز دکھ لے گی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن تعلیمات انہوں نے اپنی دیئے کتابوں والی نہیں دیئے کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین